ہیلو دوستوں میں ہوں راشد قزلوش اور آپ لوگ جوائن ہیں لافانی دنیا میں دوستوں کیا آپ چانتے ہیں کہ اگر کالی مکڑی آپ کو کٹ لے تو کیا آپ زندہ بچیں گے یا نہیں یا پھر کالی مکڑی کے کٹنے کے فوراں بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے یا کالی مکڑی کے ظلم سے کیسے بچا جا سکتا ہے لیکن دوستوں آگے بڑھنے سے قبل دلچپس معلومات میں اضافے کیلئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کے بڈن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ناظرین مکڑی ایک ایسا جانور ہے جس سے افراد کو ڈھن لگتا ہے لیکن مکڑیوں کی قسمیں بھی ہوتی ہیں اور ہر مکڑی خطرناک نہیں ہوتی لیکن مکڑی کی ایک قسم کالی مکڑی بھی ہوتی ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے اور ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا یہ کالی مکڑیاں زہریلی ہوتی ہیں تو جان لیں جی ہاں بلکل زہریلی ہوتی ہیں لیکن یہ انسان کے لیے کتنی خطرناک ہیں ان سب اور ان جیسے کئی سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے لیکن ان سب سے پہلے ہم آپ کو مکڑی کے بارے میں دیگر معلومات فرام کریں گے تاکہ آپ اس مکڑی کے حوالے سے مکمل آگاہی حاصل کر سکیں دوستو دنیا کے تقریب ہیں تین سے چھ فیصد افراد میں مکڑیوں کا غیر معاملی خوف پایا جاتا ہے اس طرح کے انتہائی خوف کو ارائکنوفوبیا کہا جاتا ہے جو کہ متاثرین کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتا ہے مکڑیوں کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط معلومات کی وجہ سے یہ فوبیا کافی عام ہے زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ بلیک ویڈو سپائیڈر یا کالی مکڑیاں جاریحانہ رویہ رکھتی ہیں اور انسانوں پر حملہ کرتی ہیں در حقیقت یہ اس وقت تک نہیں کاٹتی جب تک انہیں پریشان نہ کیا جائے جیسا کہ انہیں چھوہ جائے یا چھٹکی لگائی جائے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ مکڑی آپ کو کاٹ لیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا دوستو اس محل مکڑی کا ذہن کافی طاقت پر ہوتا ہے اور اس میں لیکٹرو ٹاکسن موجود ہوتا ہے جو آسابی نظام کو متاثر کرتا ہے انتہائی صورتوں میں مکڑی کا کاٹنا ایک ایسی حالت کو جنم دے سکتا ہے جسے لیکٹرو ڈیکٹیزم کہتے ہیں جس کے نتیجے میں جسم میں کافی زیادہ درد تکلیف اور کمزوری پیدا ہوتی ہے لیکن ان علامات کا انہیں ساتھ جسم میں داخل ہونے والے زہر کی مقدار اور متاثر شخص کی صحت پر ہوتا ہے کچھ لوگوں میں مکڑی کے کاٹنے کے فوراں بعد ہی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جبکہ دیگر افراد میں اس مکڑی کے کاٹنے کے چند گھنٹوں کے اندر ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں دوستوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کالی مکڑی کاٹ لے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے گھبرائیں نہیں کیونکہ اس مکڑی کا کاٹنا دردناک ہو سکتا ہے لیکن مولک نہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ متاثر جگہ کو سابر اور پانی سے ساب کر لیں اس کے بعد زخم پر آئس پیک رکھیں یہ جسم میں زہر کے جبس ہونے کے عمل کو سس کر دے گا زخمی جگہ کو انچہ رکھیں تاکہ زخم جسم کے دوسرے حصوں میں نہ پھیلیں اگر ممکن ہو مکڑی کو مار ڈالیں اور اسے شناکتی مقاصد کے لیے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے پلاسٹک کے تھے لیں یا جار میں محفوظ کر لیں اور ڈاکٹر سے فوراں رجوع کریں زیادہ تر واقعات میں متاثر ایک ہفتے سے دس دن کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ایسے مریضوں کو ڈاکٹر کی جانب سے دوائیوں میں عام طور پر پین کلاس، دردکش ادلیات، سیرشیو پیپٹائیڈیس، سوجندور کرنے والی ادلیات اور پٹھوں کو آرام دینے کے لیے وائٹامین ٹی یا ملٹی وٹامینس دی جاتی ہیں انٹی ویکس صرف انتہائی صورت میں دی جاتی ہے کیونکہ وہ زمنی اثرات کا سبب بنتی ہیں دل کے مسائل یا سہت کے دیگر بڑے مسائل میں مقتلع متاثرین کو احتیاطی تدابیر کے طور پر اسپتال میں داخل کیا جاتا ہے پیچھیدیاں پیدا ہونے کی صورت میں انہیں فوری علاج کے لیے نگرانی میں لکھا جاتا ہے دوستوں اب ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات بتائیں گے جو ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیے تھے اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مکریاں کہاں موجود ہو سکتی ہیں دوستوں پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ یہ مکریاں زہریلی تو ہوتی ہیں اور ان کا زہر پیٹل صاحب کے مقابلے میں پندرہ گناہ زیادہ ہوتا ہے اور لوگ اسی وجہ سے خوبزدہ ہوتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ان مکریوں کا طاقتور زہر بھی آپ کی جان لینے کی طاقت نہیں رکھتا صرف چند معاملی تکالیف کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے جن کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں پہلے ہی کر چکے ہیں تاہم یہ حقیقت ہے کہ اس مکڑی کے کاٹنے سے کچھ امواد ضرور واقع ہوئی ہیں جیسے کہ امریکہ میں تین سو میلین سے زائد افراد رہتے ہیں لیکن وہاں اس مکڑی کے کاٹنے سے ہر سار صرف چار سے آٹھ افراد مرتے ہیں مگر یہ کوئی بڑی تعداد نہیں ہے کیونکہ امریکی مراکز کو سالانہ تقریباً پچیس سو سے زائد کیسز کی اطلاع دی جاتی ہے جو لوگ اس مکڑی کے کاٹنے سے مرتے ہیں وہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمیونیٹی سسٹم یا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو زہر آلود ہونے سے الرجی ہوتی ہے لیکن اکثریت ایسے افراد کی ہوتی ہے جن کی جان بچ جاتی ہے دوستو ان مکڑیوں کی رہائش کے حوالے سے ہم آپ کو اہم بات بتاتے ہیں یہ عام طور پر تاریخی علاقوں کو ترجیح دیتی ہیں اور زیادہ تر افراد کو متعلق رہتی ہیں وہ عام طور پر نوشاستہ جات چٹانوں پتوں دھیروں ملبے کھوکرے سیمنٹ بل شیٹ گیراج تیخانے چٹانوں اور دیگر شکافوں کے نیچے پائی جاتی ہیں اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے باغ تیخانے یا اٹاری کو ساپ کرتے وقت دستانے پہنے کمبل کپڑوں یا جوتوں کو استعمال کرنے سے پہلے ضرور جھاڑیں ان بلیک ویڈو سپائیڈر کی ایک دل چپس لیکن خوفناک حقیقت یہ ہے کہ یہ مادہ مکڑی ملاب کے بعد اپنے نر کو کھا جاتی ہے جسے جنسی کینڈلزم کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس مکڑی کی نسل میں اس کے عام نام کے ساتھ دیوہ کا لفظ جڑا ہوتا ہے تاہم دوستو متعلق سے یہ بھی معلوم چلا ہے کہ تمام مادہ مکڑیاں اس طرز عمل کو اختیار نہیں کرتی نر مکڑیاں جال میں موجود کیمیکلز کو محسوس کر کے اپنی حفاظت کو یقینی بناتی ہیں جو انہیں یہ تیون کرنے میں مدد کرتی ہیں کہ آیا مادہ پہلے ہی کھا چکی ہیں تاکہ وہ اپنے شکار کے طور پر ختم نہ ہو سکے دوستو آپ کیلئے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ مادہ مکڑی جب آپ کو کٹتی ہے تو بہت تکلی دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ مکڑیوں میں زہر کے بڑے بڑے غدود ہوتے ہیں اس لیے ان کے کاٹنے سے انسانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے امریکہ میں پائی جانے والی دو سب سے عام بلیک ویڈو سپائیڈر کی نسلیں شمالی بلیک ویڈو سپائیڈر اور جنوبی بلیک ویڈو سپائیڈر شمالی بلیک ویڈو سپائیڈر کے پیٹ کے اوپری سطح پر سرکھ دھبوں کی ایک کتار اور نیچے کی طرف دو پیلے یا سفید کروس کی سلاخیں ہوتی ہیں دوسری طرف جنوبی بلیک ویڈو سپائیڈر کا ایک چمکدار سیاہ گلو کی شکل کا پیٹ ہوتا ہے جس کے نیچے کی طرف سرکھ رنگ کا نشان ہوتا ہے ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور امید اکتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی موسیقی